ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل اش مرشد کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں سلمان صاحب شبرہ کی شادی شامیر سے کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے اسی لیے وہ شبرہ کی شادی تیمور کے ساتھ تیہ کر دیں گے لیکن شبرہ نے ابھی تک یہ بات شامیر کو نہیں بتائی کیونکہ شبرہ جانتی ہے کہ اگر یہ بات شامیر کو معلوم ہو جائے گی تو بہت بڑی مسئیبت آ جائے گی اور وہ کسی بھی حال میں شبرہ کو کسی کا بھی نہیں ہونے دے گا شامیر بہت پریشان ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ اس کی اور شبرہ کی بیچ کی دوریاں اور بڑھتی جا رہی ہیں سلمان صاحب اپنی بی بی سے کہتے ہیں کہ بے شک دعوت علی ہمارے گھر شبرہ کا رشتہ تو لے کر آ گئے ہیں مگر مجھے دعوت علی خان پر اعتبار نہیں ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں دعوت علی خان شبرہ کو کوئی نقصانی نہ پہنچا دے شبرہ جب یہ بات سنتی ہے تو وہ سلمان صاحب سے کہتی ہے کہ مجھے شامیر پر اعتبار ہے وہ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے گا جس پر سلمان صاحب کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات تو تمہارے بلکل صحیح ہے کہ شامیر کبھی بھی کچھ غلط نہیں ہونے دے گا لیکن دعوت علی خان ایسا بلکل بھی نہیں کریں گے اور آج کچھ لوگ میرے آفیس آئے اور مجھے بہت باتیں سنا کے گئے ہیں تمہارے اور شامیر کے حوالے سے شبرہ کہتی ہے کہ بابا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گی جس سے آپ کی بدنامی ہو آپ جیسا بولیں گے میں ویسے ہی کروں گی دعوت علی خان کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر مہرین کے باپ نے شامیر کو یہ بتا دیا کہ اس کی ماں کا قتل ہوا تھا اور اس میں دعوت علی خان کا ہی ہاتھ ہے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا کچھ دن بعد شامیر کے والد شامیر کو بتاتے ہیں کہ مہرین کے والد نے کہا ہے کہ وہ اب اپنی بیٹی کی شادی کسی دوسری جگہ پر کریں گے کیونکہ ان کو اپنی تمام رقم واپس چاہیے اور ہمارے پاس تو اتنی رقم بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس وقت کوئی ہمیں اتنی بڑی رقم دے گا کیا دعوت علی خان شبرہ اور سلمان صاحب کو اپنے رستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو جائے گا کیا شبرہ اور شامیر کی شادی دعوت علی خان اور سلمان صاحب کی رضا بنی سے ہو جائے گی اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگا کیجئے گا ویڈیو بسن آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ